اللہ علیہ السلام علیکم جی یعنی فشمدی دوستو میں ہوں آپ کا اپنا بحیدہ دستان اور آپ دیکھنے میرا یوٹیوب چینل زید چانڈے بھی لگ دوستو کچھ دوست ہے آپ کے میسج آ رہے تھے کہ موسم تو ہے نا سمجھ نہیں آ رہی کبھی یعنی کہ بارش شروع ہو جاتی ہے کبھی گرمی ہو جاتی ہے تو ان دنوں میں ہم اپنے پرندے کو مستی گلائی بحال رکھنے کے لیے ایسی کونسی چیز دیں کہ ہمارا پرندہ مستی گلائی نہ تھوڑے اور کوئی دوست اب آپ یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ ہمارے پرندے نہ تھوڑا وغیرہ نہ دینے کی وجہ سے یا کچھ بارش کی وجہ سے مصروفیت کی وجہ سے پرندے کو ٹیم نہ دینے کی وجہ سے ہمارے پرندوں نے نہ مستی گلائی بلکل کم کر دیا کر رہے ہیں لیکن کم کر رہے ہیں کچھ دوست کہہ رہے تھے ہمارے بلکل نہیں کر رہے تو کوئی ایسی چیز بتا دیں جو بارش کے دنوں میں پرندے کے لیے بہت ہی مفید ہو تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستو بھائیوں سے ریکلسٹ ایک ہے جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو فاسطہ فالہ ہمارے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ اس طرح کی جو بھی معلوماتی ویڈیو ہے آپ سب دوست تک پہنچتی رہے دوستو آج میں آپ کو ایک چیز بتانے والا بہت ہی خاص اور زبرزد چیز ہے جو آپ اپنے پرندے کو بارش کے دنوں میں دیں آپ کا پرندہ جو ہے مزاج بہتر رہے گا نہ ہی پرندے کے مزاج میں گرمی آئے گی نہ ہی پرندہ چھنڈا ہو گئی یعنی کہ نرمل رہے گا تو وہ چیز یہ ہے کہ دوستو جو ایرانی بیدام ہوتا ہے میں نے ہمیشہ بہت ساری ویڈیو بنائی ہے آپ نے لے لینا ہے ایک عدد بیدام اگر آپ کا پرندہ کھا لیتا ہے تو آپ ڈیٹ کر لیں یا دو کر لیں لیکن ایک عدد دوستو آپ لازمی دیں اس کو بھگو کے کوئی دیر رکھ دیں بھگونے کے بعد آپ کیا کریں کہ اس کے اوپر والا جو چھلکہ ہے اس کو اتار کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیں اور رات کے وقت آپ اپنے پرندے کی کپی میں ڈال دیں اور اس کے ساتھ ساتھ دن میں جب دیکھیں کہ موسم بلکل ٹھیک ہے روٹین میں تو آپ اپنے پرندے کو کیا کریں تو آپ نے یہ دونوں چیزیں لازمی کرنی ہے دوسرے دوستو آپ جن کے پرندے گرم ملاج ہیں وہ گرم ملاج ہیں اسے جاتے نہیں بلائی کر رہے تو ان کے لئے بھی ایک بہت زبرز چیز لے کے ہوں تو آپ نے زیادہ لمبی چوڑی اور اچھی ہوئی یعنی کہ مہنگی چیزیں نہیں دیں صرف آپ نے اپنے پرندے کو سبزہ دے کے ٹھنڈا کرنا ہے سبزے کا میں اس لئے کہنا ہوں کہ موسم کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کبھی بارہ ہی ہو جاتی ہے بلکل موسم یعنی کہ درمیانہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کبھی گرمی شدید ہو جاتی ہے تو اس لئے آپ زیادہ مہنگی اور زیادہ ہیوی چیزیں نہ دیں صرف سبزہ دے کے جو گرم ملاج پرندہ ہے اس کے ملاج کو اہستہ اہستہ ٹھنڈا کریں تاکہ آپ کا پرندہ جو مستی بھولائی بھی بحال کر لے ٹھیک ہے تو جتنا آپ اپنے پرندے کو ٹائم دیں گے پیار محبت کریں گے آپ کا پرندہ جو اتنا آپ کو ریزلٹ دے گا یہ ان دوستوں بھائیوں کے لئے جن کے پرندے گرم ہیں یا جن کے پرندے مستی بھولائی نہیں کر رہے کوئی بھی شوقی ناظرات ہے جتنا اپنے پرندے کے ساتھ آپ کلوزوں گی جتنی دوستی کریں گے جتنا وقت دیں گے تب ہی آپ کا پرندہ آپ کو اچھا ریزلٹ دے گا ٹھیک ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا جن بھائیوں کے پرندے مستی بھولائی نہیں کر رہے تو آپ روزانہ ڈیلی بیسس کے دو سے تین دن یہ والی اقلاق دیں میں کہتا ہوں کہ جتنی بارش ہو آپ کا پرندہ بارشوں میں بھی مستی بلائی کرے گا اور جتنا زیادہ گرم ہو گیا ان دنوں میں تو آپ سبزہ وغیرہ دیکھیں جیسے دھنیا ہے کدو ہے کھیرہ ہے اس طرح کی چیزیں دیکھیں آپ اپنے پرندے کے مزاج کو تھنڈا بھی کھتا اس کے ساتھ جو ہے نا آپ کو پرندہ مستی اور بلائی کی طرح بھی لگ جائے گا لیکن میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں دوسری چیزیں آپ نے کیونکہ موسم کا کوئی پتہ نہیں ہے سامن کے مہینے میں موسم کا کوئی پتہ نہیں چلتا زیادہ ہیوی چیزیں آپ نے نہیں دینی زیادہ چھنڈی دینی ہے کہ پرندہ بلکول چھنڈا ہو جائے تو اس طرح کی معلوماتی ویڈیو لے کے میں آپ تمام دوستو بھائیوں کے حدود میں حاضر ہوتا رہتا ہوں تو آپ کا بھی آکھ بند ہے آپ ہماری سپورٹ کریں جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو وہ فرس طرح ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی جو بھی معلوماتی ویڈیو آپ سب دوستو تک پہنچتے رہے اور کوشش کیا کریں کہ آر آکے ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ جو بھی دوست شوقین ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچتے رہے وہ بھی اپنے فرندوں کو اس طرح کرنس کے دیتے رہے تو اپنی دعا میں یاد رکھنا واسلام